اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات پیام صبح میں ہم قرآن کریم کے حوالے سے بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے اور ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم بہت اچھی بات ہے اس کا عجر و ثواب بہت ہے لیکن قرآن کریم کی وہ آیات جن کے ہم تلاوت کر رہے ہیں ان کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں ہمارے معزز علماء قرآن کریم کی ان آیات کو بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے ان آیات کے مطالب کیا ہیں خواتین و حضرات صرف مطالب جان لینا ہی کافی نہیں قرآن کریم عمل کا بھی تقاضہ کرتا ہے قرآن کریم جسے ہدایت کہہ رہا ہے جس کلام کو اللہ تعالی ہدایت فرما رہا ہے اور خدل ناس کی بات ہو رہی ہے اللہ اکبر تو کیا ہم نے اپنی زندگی میں کم از کم کچھ چار مرتبہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی اس قرآن کریم سے خواتین و حضرات یہ ایک مکمل ہدایت ہے ہمارے لیے جو ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ جینا سکھاتی ہے خواتین و حضرات آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر ساٹھ کے حوالے سے بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے مسلمانوں سے طاقت رکھنے کے حوالے سے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَىٰ اللہ اکبر اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار مندھے رہنے والے گھوڑے وغیرہ جو اس زمانے میں طاقت کی جو انداز تھے وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے اللہ اکبر اللہ اکبر جنہیں تم نہیں جانتے ہم کیوں نہیں جانتے؟ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں دشمنوں پر حیبت ہو ہماری یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یہ اسلحہ جمع کرنا طاقت جمع کرنا اس کی بنیاری وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ایک 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 قوت بس جمع ہو جائے؟ یا اس کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے خواتین و حضرات دشمن جب خوف زدہ ہوتا ہے تو پھر وہ بری نگاہ بھی ہم پر نہیں ڈال سکتا خواتین و حضرات منافقین ان پر بھی روپ پڑتا ہے جو ہماری صفوں میں ہوتے ہیں خواتین و حضرات اس سے پہلے کہ میں تعرف کراؤں اپنے آج کے محسوس مہمان کا مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام یہ نیام میں قل ہو اللہ ہو آہد کی شمشیر کے معنی کیا ہے سیکھیں گے محترم مولانا شجاہ الدین شیخ صاحب سے شیخ صاحب جب بھی گفتگو فرماتے ہیں ایک دنیا آپ کو ٹھائر کر سنتی ہے پیام سب کا لازمی جز ہمیں شاہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ انفال اور آیت نمبر ساٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاَعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ اَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کروگے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا خواتین وزرات محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کل کے پوچھے گا سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ چھیکنے والے کو الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے درست جواب یرحمک اللہ آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے واقعہ میراج کا ذکر کس صورت کے آغاز میں ہوا ہے سورہ انفال میں یا سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ واقعہ میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتش اپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 شیخ صاحب ارشاد فرمائیے وَاِعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَاتُمْ مِنْ قُوَا اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان سے کیا مخاطبت کر رہا ہے اور یہ سورہ انفال آیت نمبر 60 کا بنیادی مضمون کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدتم من لسان یفقہ قولی وَجْعَلِي وَزِیرَمْ مِنْ اَحْلِينَ آمین یا رب العالمین انیس صاحب جزا کر اللہ خیرم پہلے تو معذرت تھوڑا گلہ متاثر ہے تو ہمارے ناظرین کی سما خراشی کا معاملہ ہو جائے گا تو پیشگی معذرت ہے سورہ انفال پہلے تو جان لیجئے کہ مدنی سورت ہے اور سورہ انفال میں پہلا جو باعقائدہ مارکہ حق و باطل کا ہوا غزوِ بدر اس پر اللہ تعالی نے تفسرہ عطا فرمایا اگر وہ پس منظر بھی سامنے رہے تو پھر اس آیت کا مضمون اور نکھر کر سامنے آ جائے گا ہمارا آپ جانتے ہیں کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ مکرمہ کے تیرہ برس ہاتھوں کو باندے رکھنے کا حکم تھا توہید کی دعوت قرآن کریم کے ذریعے انقلابی دعوت اور دعوت قبول کرنے والوں کی جماعت سازی اور ان کی تربیہ اور ان کو سبر کے مراحل سے گذارا گیا ہجرت کے بعد اللہ تعالی نے بلکہ ہجرت کے سفر کے دوران میں اللہ تعالی نے قتال کی اجازت اتا فرما دی اور مدینہ شریف آ کر صورت البقرہ کا نزول ہوا اور قتال کی فرضیت بھی آ گئی اور بدر کا پہلا مارکہ جو بقاعدہ پہلا مارکہ ہے غزوِ بدر وہ سن دو ہجری میں ماہِ رمضان سترہ تاریخ کو پیش آیا گویا کہ ہجرت کے پونے دو برس بعد پہلا باقاعدہ مارکہ پیش آ رہے پہلا پہلا موقع تھا تو انفال یہ مالِ غنیمت کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں سوال آیا جواب عطا کیا گیا پہلا پہلا موقع تھا حق و باطل کے درمیان باقاعدہ تکراؤ کا اور قتال کا تو قتال کے لئے ہدایات اتا کر دی گئی یہ قتال محص برائے جنگ مطلوب نہیں ہے اس کا مقصد بیان کیا گیا انفال کے آیت نمبر انتالیس ہے اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے زمین اللہ کی ہے اللہ چاہتا ہے اس پر اس کا حکم نافذ ہو انفرادی طور پر جو چاہے سکافر بنے مشرق بنے فاسق بنے فاجر بنے یا صاحب ایمان بنے چوئیس ہے اجتماعی سطح پر اللہ فرماتا ان الحکم اللہ للہ سوری یوسف کی آیت امبر چاریسے کا حاکمیت کے اختیار اللہ کے لئے تو اجتماعی طور پر اگر کوئی جبر ہے اگر کوئی ظلم ہے تو اس کو فرو کرنے کے لئے اور اس کے خاتمے کے لئے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے جنگ کا مطالبہ کرتا ہے تو جنگ کے کئی مقاصد یا قتال کی اس سبیللہ کے کئی مقاصد بیان کیے جن میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے جن میں یہ بھی ہے ظلم اور جبر ختم ہو جائے جن میں یہ بھی ہے لوگوں پر عدل قائم ہو جائے جن میں یہ بھی ہے کہ بندوں کو بندوں کے ظلم اور جبر سے نکالا جائے اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لائے جائے یہ قتال فی سبیللہ کے مقاصد جا بجا بشمول سورہ انفال میں ہمارے سامنے آتے ہیں اب جو آیت کریمہ زیر کفتگو ہے سورہ انفال کی آیت امبر ساڑ وہاں جنگی تیاری کا ذکر ہے دفاعی سامان کی فراہمی کا ذکر ہے ان کے حصول کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ ایک طرف اگر اللہ کا دین غالب ہو چکا تو اس کے غلبے کو برقرار رکھا جائے اور اگر اللہ کا دین غالب ہو چکا شریعت نافذ ہو چکی تو شر پسند قوتیں شیطان کے آلکار اور باطل پرست اگر اسلامی ریاست اور وہ لوگ کے جو غلبے دین کے تہہ زندگی گزار رہے ہیں ان کے خلاف صف آرہ ہوں ان کے خلاف سادشے کریں تو ان کا توڑ کیا جا سکے تو دفاعی سامان یا جس کو آج کی اسلامی ہم کہے ڈیٹرنٹ کی فراہمی اور جنگی قوت یہ اللہ تعالیٰ فرض قرار دے رہا ایمان والوں کے لئے اگر جنگ کے مقاسے سامنے رہے تو جنگی صلاحیت کا حصول بٹ نیچرل اس کی ضرورت ہے اگر جنگ کے نتیجے میں قتال کے نتیجے میں غلبے دین ہو جائے تو دین کے غالب ہو جانے کے بعد اس کے دفاع کے لئے قوت کی ضرورت ہوگی تو اس آیت کریمہ کا جو بنیادی مضمون آ رہا ہے آگے کھولیں گے انشاءاللہ وہ قوت کا حصول دفاعی سامان کا حصول ڈیٹرنٹ کا حصول تاکہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے غلبے دین ہو جائے گو کہ پوری زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا مقصود ہے تو اس کا دفاع اور اس کی توسیع کے لئے وسائل میں اثر ہو اور اگر اہلِ باطل صف آرہ ہو کر سادشے کرے تو ان کا نصفی کے توڑ کیا جائے بلکہ ان کے اندر حیبت پیدا کی جائے اور آج اگر طاقہ تو قوت ایسی موجود ہے کہ کچھ لوگوں پر حیبت تعدی کر دی جائے تو کل وہ سو مرتبہ کوئی باطل پرس جو ہیں وہ سادشے کرنے کے بارے میں سوچیں گے یہ بنیادی ہدایت بلکہ تقادہ ہے جو اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کے سامنے اللہ تعالی رکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن دین کوئی قتال جنگ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا اور فوراں ہی اس کے بعد ہی وہ آیات اکسٹر اور باسٹر یہ ہم ساتھ پہ بات کر رہے ہیں سلح کی بات آتی ہے سلح کی بات ہوتی ہے کہ سلح اور دشمن سلح کرنا چاہے تو سلح کر لیا جائے لیکن آپ نے بڑا اچھا کام یہ کیا ہے کہ اس کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دیا کہ یہ آیت کیا ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بدر کا وقت تھا تیاری نہیں تھی تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ زرہیں اور آٹھ شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیل ہیں اللہ ہو اکبر لیکن اب تم ایسا کرو کہ تم اسلح جمع کرو تم قوت جمع کرو تاکہ دشمن پر تمہاری حیبت تاری ہو جائے اللہ ہو اکبر تو یہ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ حالت جنگ کے وقت ہی تیاری کرنی ہے حالت جنگ سے قبل مسلح رہنا ہے تیار رہنا ہے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو ہم ہم جوابی کارروائی کریں لیکن دین جنگ نہیں چاہتا ارشاد جی دین جنگ برائے جنگ نہیں چاہتا البتہ کبھی اس کی ضرورت پیش آ جایا کرتی ہے پھر پیچھے نہیں ہٹتا پھر سبحان اللہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قیمتی بات آپ کی زبان سے جاری ہو گئی اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے مقابلے کی دعائیں اور تمنایں نہ کرو محض جنگ مطلوب نہیں ہے لیکن جب میدان سج جائے تو پیچھے نہ ہٹنا پیٹھ نہ دکھانا سات بڑے ہلاک کردینے والے گناہ جن میں شرک بھی شامل سات بڑے ہلاک کردینے والے گناہوں میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ جس دن میدان سجے وہاں میدان قتال سے فرار اختیار کر لے تو ایک طرف دین کیا کہتا ہے وہ امن کی بات کرتا ہے سلامتی کی بات کرتا ہے افو درگدر کی بات کرتا ہے رحمت کی بات کرتا ہے شفقت کی بات کرتا ہے کی بات کرتا ہے بشارت کی بات کرتا ہے انزار کی بات کرتا ہے دعوت دینے کی بات کرتا ہے انوائٹ کرنے کی بات کرتا ہے ہاں کچھ شرپسن بھی تو ہوا کرتے ہیں تو بقیہ انسانیت کو اور وہ جو حق کی تلاش میں ہیں یہ حق قبول کرنا چاہتے ہیں یہ حق کے تقادوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں مکہ کچھ باطل پرست جن کے مفادات باطل نظام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کا جبر وہ آڑے آتا ہے کچھ لوگوں کے لئے کہ وہ حق قبول کریں ایسے ظالموں اور جابروں کو بھی دعوت دی جائے گی اور اگر وہ رائے حق میں روڑے اٹکائیں اور اہلِ باطل کی سادشوں کو آگے بڑھائیں تو پھر کبھی ایسے لوگوں کے خلاف آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے دیکھئے اللہ اپنے زمان میں رکھیں چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے بندہ انجیکشن استعمال کر لیتا ہے سریج استعمال کر لیتا ہے خیر چیز استعمال کر لیتا ہے ٹیبلٹس استعمال کر لیتا ہے بلڈ چڑھا لیا جاتا ہے لیکن اللہ اپنے زمان میں رکھیں کوئی کینسر جیسا مرض ہے اور جسم کے کسی حصے میں پھیل جائے تو بعض مردبہ باقی جسم کو بچانے کی جس کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے یہ کاٹنا اچھی بات نہیں ہے یہ اپیننڈی ناغوار بات ہے لیکن باقی جسم کو بچانے کی جس کو کاٹنا ضروری ہو جائے گا اسی طرح ظالم اور جابر جو روڑے اٹکائیں ائیمت الکفر یہ جو کفر کے ائیمہ ہیں یہ کفر کے لیڈر ہیں جنہوں نے زندگی عجیرن کا رکھی کیا خوبصورت باقی قرآن سورہ انفعال میں بتاتا ہے ایمان والا تم تو چند تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تمہارے سامنے تو اپیرنڈی اولا جنگ تو تھی نہیں وہ تو تجارتی قافلے کا معاملہ تھا لیکن اللہ نے محول بنا کر اس کو یوم الفرقان بنانا تھا یہ جو چلے ہیں یہ جنگ کرنے کے لئے نہیں چلے یہ اپنے سرداروں کے جبر کی وجہ سے چلے غور کیجئے جب بدر ہو جاتا ہے اہد ہو جاتا ہے احضاب کا موقع گدر جاتا ہے فتح مکہ ہو جاتی ہے کچھ سردار قتل کر دیے جاتے بدر میں یہ ابو جہل بھی قتل ہوا سرداروں کا جبر جب ہٹتا ہے تو صورت النصر میں کیا آتا ہے ورائیت امنا سیت خلول فی دین اللہ افواجہ اب لوگ تم دیکھو گے فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئے کیوں کچھ نے حمد تو کی جو سو سو سے زانہ نہیں تھے مکہ مکرمہ میں سارا جبر انہوں نے برداشت کیا چاہے بیمی سمیہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ چاہے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے چاہے عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے چاہے اور بعض شہادتیں ہو گئیں یہ تو عظیمت کے راہی تھے انہوں نے جان تک کے نظر آنے پیش کر دیے لیکن عظیم اکثریت کا معاملہ سرداروں کے جبر کی وجہ سے وہ دبے ہوئے تھے جب سرداروں کا جبر ہٹا تو عظیم اکثر یہ جو اسلام لے آئی اور تو اور جنگ برائے جنگ تو نہیں ہے لاشے گرانا تو مقصود نہیں ورنہ مجھے بتائیے فتح مکہ آٹھ ہجری میں ہو رہی ہے سارے اختیار حضورﷺ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ ساری گردے نے اڑا دی جائیں مگر آپ فرماتے تو مجھ سے کس بات کی توقع کرتے ہو آپ قریم ابنہ کریم ہیں قریم والد کے قریم بیٹے ہیں تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی تم سے کہتا ہوں جو قریم ابنہ کریم ابنہ کریم ابنہ کریم نے کہے تھے یوسف قریم ان کے والد یاقوب قریم یاقوب قریم ان کے والد اسحاق قریم اسحاق قریم ان کے والد ابراہیم قریم یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا انتم اطلاقا تم سارے کے سارے اعداد لا تصریم علیکم اگر محس لاشے گرانے مقصود ہوتے معاذ اللہ معاذ اللہ تو کیا فتح مکہ کے دن لاشے گرنا چکے ہوتے ساروں کو معاف کر دیا تو حاصل جنگ برائے جنگ نہیں بلکہ اصلاح ہے امن ہے جبر کا ہٹایا جانا ہے ظلم کا خاتمہ ہے عدل کا نفاذ ہے تاکہ فرید سے جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ قبول بھی کر سکے اور جو دین اسلام پورے نظام کی سطح پر عمل کرنا چاہے اس کے لئے ظالم افراد کے جبر رکاوٹ نہ بنے اب پورے کی پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو سکے سبحان اللہ سبحان اللہ فتح مکہ کا آپ نے ذکر فرمایا کفار اور مشکین کیا سوچ رہے تھے کہ آج کچھ تو خون ہوگا یہ یوم ملہمہ ہوگا اللہ اکبر کہ یہ کچھ تو خون ہوگا آج ہے تو اللہ کی رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں یہ یوم مرہمہ ہے یوم یوم مرہمہ آج رحمت کا دن ہے آج رحمت کا دن ہے یہ وہ خوبصورت بات ہے جو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کو بھی آداب اتا فرما دیئے رحمت العالمین نے جنگوں کو بھی مقاصد اتا فرما دیئے رحمت العالمین نے جنگوں کو بھی رحمت بنا دیا جنگوں کو بھی رحمت بنا دیا اس تناظر میں جنگ کے احکامات کو اگر ہم دیکھیں گے اور سیرت النبی سے حضور کا عصوہ دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے میکسیمم کتنی جانے گئیں دو سو انسٹھ صحابہ کی جانوں کے نظر آنے شہادتیں تئیس برس میں اور سکس وفٹی نائن کے لگ بک کفار کی قتل کا معاملہ ہے اور تاریخ انسانی کا وہ عظیم ترین انخلاب برپا ہو گیا کہ مائیکل ایش ہارٹ کو بھی ماننا پڑ رہا ہے تاریخ انسانی میں محمد مصطفیٰ ہم کہیں گے تاریخ انسانی میں واحد کامیاب ترین شخصیت ہے جو بیقوق انسانی سطح اور مذہبی سطح پر بیقوق کامیاب ترین ہیں مجبور ہے وہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں اس کے باب وجود میں مجبور ہوں اس کو عربی میں کہا جاتا ہے الفضل ما شہیدت بھی الاعدا فضیدت تو یہ کہ دشمن بھی عظمت کا اطراف کرے اجادت دیجئے گا لیمٹائن نے رکھا یہ فرنچ ہسٹورین ہے کیا کمال کا تجزیہ ہے اتنی سیدھت تو ان لوگوں نے بھی پڑھی تھی ہم کتنا پڑھتے ہیں سیدھت کا مطالعہ کتنا کرتے ہیں لیمٹائن کہتا ہے کہ اگر مقاسد کی عظمت اور وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہوں اللہ اکبر اگر یہ تین کرائیٹ ایڈیاں ہو تاریخ میں کسی شخصیت کو پرکھنے کے بتاؤ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریبی نظر آئے اللہ اکبر تو وہ سیرت سے ہم کیا لے رہے ہیں وہ روشنی ہم تک پہنچ بھی رہی ہے آپ نے دو ہجر یہ پہلا مارکہ یہ پہلا مارکہ ہے حق و باطل ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے اس کے فوری بات یہ اہد یہ اہد سے پہلے نازل ہو رہی ہیں یہ آیات اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اب یہ جو آپ نے بات فرمائی پورے مقاصر پورا فلسفہ تلوار کیوں اٹھائی جاتی ہے کب اٹھائی جاتی ہے از حد یعنی حد درجے گریز کیا جاتا ہے کہ لڑائی نہ ہو وغیرہ وغیرہ آپ نے یہ سب ہمیں تعلیم کر دیا اب یہ قوت کا حصول ہے آج کی قوت انداز بدل گئے ہیں یہ فرضِ این ہے یا فرضِ کفایہ انیق صاحب بڑا اہم سوال ہے ہے ٹیکنیکل بھی البتہ آپ کی اجازت سے اس پر آتے آتے دو باتیں اور مختصر ارشاد فرمائی سورہ انفال کے بعد ہم سورہ توبہ کا مطالعہ کرتے ہیں جہاں غزوِ طبو کا بیان جہاں اور سورہ توبہ میں مشکینِ عرب کے لیے نو ہجری فائنل الٹیمیٹم آگیا چار مہینے کی مونت ہے ورنہ تمہاری گردنیں اس قدر سخت بار سورہ توبہ نو ہجری چار مہینے کے الٹیمیٹم اور ہندہ تم حجنی کروگے اس دوران میں بھی سورہ توبہ کے آیت مبر پانچ سبحان اللہ وَإِنْ آحَدُ مِنَ الْمُشِّكِينَ سَجَارَكَ فَأَجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَا قَلَامَ اللَّهُ ثُمَّ أَبْلِغُوا مَأَمَلَهُ سبحان اللہ ذَلِقَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَعْلَمُونَ نو ہجری آغازِ وحی کوئی کسمہ سال سخت عمین بات آگی چار مہینے تمہارے پاس مولت ہے اسلام قبول کرو ورنہ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی گردنیں اڑائی جائیں گی اس دوران میں بھی اللہ فرماتا ہے ان مشیقین میں سے میدان جنگ میں اگر آپ سے کوئی پنہ طلب کریں تو پنہ دے دیں حَبْتَ يَسْمَعَا قَلَامَ اللَّهُ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے اور اللہ کتنا مارجن دے رہا ہے ذَلِقَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَعْلَمُونَ یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ جانتے نہیں اللہ اکیس برس کے بعد بھی ان کو مارجن دے رہے وہ بھائی جنگ برائے جنگ نہیں ایمت میدان قتال میں بھی اگر پنہ مانگے اچھا ہو سکتے ساں یہ بہانے بنا رہا ہو آگے سنے اللہ فرما رہے ثُمَّ أَبْلِخُ مَأْمَنَا اس کے جائے امن تک پہنچاؤ گن پوائنٹ میں قبول نہ کروانا جائے امن کو پہنچاؤ فری ویل سے چاہے تو قبول کرے یہ وہ لوگ اللہ فرما دے جو جانتے نہیں ہیں پھر آئے گا میدان میں اڑا دے نا گردن اس کو لیکن میدان قتال میں بھی حَتَّ يَسْمَعَا قَلَامَ اللَّهُ اللہ کے کلام کو سنانے کے بات ہو رہی یہ خوصورت توازم رب کے کلام میں ملے گا بڑا بندہ تو کہتا ہے تم نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا تم میرے ہاتھ تو آؤ پھر تمہاری گردن نہ اڑاؤں اور ٹکڑے نہ کرو تو مجھے بتانا لیکن رحمت للعالمین کے ذریعے رب العالمین یہ رہنمائی دے رہا ہے ایک بات دوسری بات آپ نے فرمایا کہ فرض عینے فرض قفایہ یہ تو ٹیکنیکل بحث فقہاں سے پوچھ لیں گے ذرا عزرائلی وزیر عالم کے وزیر عاظم کے الفاظ کو دورا لیں انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ عرب اور عزرائل کی جب اس میں عربوں کو شکست بھی ہوئی تو عزرائلی وزیر عاظم نے کہا کہ ہم نے یہ پیغام بلکہ درس لیا ہے محمد مصطفیٰ سے ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جارے ہیں ہجرہ ہے چھوٹا سا چند جو کے دانے ہیں اور حضور کی زرہ کسی یہودی کے پاس گروی رکھیوی ہے کولیٹرل کے طور پر اور تلوارے کتنی لٹکی ہوئی ہیں نو تلوارے لٹکی ہوئی ہیں اسرائلی وزیر عاظم نے کہا یہ درس ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قوم مرنے کو تیار ہو جائے اس کو جینے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا اب باقی فقہ بحث کر لیں گے کہ فرض عینے کے فرض کفایہ میں اپنے دل کی بات اور آیت قرآنی کا حاصل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں حکم تو پوری امت کے لیے ہے نمبر ایک تو یہ اللہ کے طرف سے فرض کے درجے میں ہے باقی ہمارے ٹیکنیکل جو بحث کی جاتی ہے فرض عین کیا ہے ہر ایک کے ذمہ لازم فرض کفایہ کیا ہے کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا مثال عام طور پر دی جاتی ہے کہ پنچ وقتہ نماز فرضے عین ہے بالے مسلمانوں پر جو ضائع کرے گا گناہگار ہوگا اور نماز جنادہ فرضے کفایہ ہے کہ زمین کے کسی اسے میں کسی مسلمان بھائی بہن کا انتقال ہو جائے دو چار لوگ ادا کرنے تو فرضے کفایہ ادا ہو گیا کوئی ادا نہ کرے سب گناہگار ہوں گے ایک اعتبار سے فرض عین بنتا ہے اگر ہم امت کے مجموعے کی بات کریں کیوں امت کے ذمہ دین کی دعوت کا کام بھی ہے اس سے طاعت کے متعدد اب اس میں کفایہ آ جائے گا امت کے ذمہ اقامت دین کی جد و جہد بھی ہے تو پوری امت تو مخاطب ہے کہ وہ مقدور بھر کوشش کرے طاقت اور قوت کے حصول کی اسی آیت کے آخر میں انفاق کا ذکر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک سائنٹسٹ نہ ہوں میں ایک دفاعی ادارے کا اہلکار یا فرد نہ ہوں میں شاید ایک ملک کا اسلامی مملکہ کا سپے سالار نہ ہوں مگر میں ایک امت ہی تو ہوں تو راہ خدا میں خرش کرنا چاہے وہ دس روپیہ ہو وہ سو روپیہ ہو میری ستات اگر اتنی ہے وہ ایک عرب روپیہ ہو اگر اللہ نے کسی کو ستات دے رکھی ہے اس اعتبار سے تو ہر امتی پر فرض عین ہو جائے گا کہ وہ اس امت کے حوالے سے جو دفاعی قوت مطلوب ہے اس میں اپنا حصہ ڈالے اور آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کی شکل کیا بنتی ہے یہ سارے ٹیکسس جو ہمیں دینا پڑتے ہیں یہ سارے ڈیریک ٹیکسس جو ہمیں بیئر کرنا پڑتے ہیں اگر ان ٹیکسس سے واقعیتاً نیشنل ایکس چیکر میں اگر بیت المال کہلیں اس میں جو پیسہ اور رقم آ رہی ہے اور اس رقم سے دفاعی صلاحیت اختیار کی جا رہی ہے تو ہر بندہ مومن چاہے بچہ دس روپے رائے خدا میں دے رہا ہم نے دیکھا کہ ایسے مواقع پر اس مملکت کے بچے بھی اپنے جیب خرچی میں سے پیسے دے رہے ہوتے ہیں ہا وہ زلزلے توفان کا معاملہ آ جائے یا کبھی اگر ملک کی دفاعی قوت کی بات آ جائے ہمیں کہا گیا تھا جب ایٹمی دھما کے ہم نے کیے تھے ہمیں گھانس کھانی پڑے گی گھانس ہمیں نہیں کہی آج ہم گوشت کھا رہے سبزیاں کھا رہے دالے کھا رہے سب کچھ کھا رہے لیکن اس قوم نے اس راہ میں خرچ کیا ہے یا اس قوم سے لیا گیا ہے تو ایک اعتبار سے کفایہ کہ جن کے پاس استعتاعت ہوگی انتلیکچولی اور ایکسپیٹیز ہوگی ان کے ذمہ فرضے کفایہ بنے گا وہ ادا کریں گے تو پوری امت کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور ٹیکنگل ٹرمنالوجی استعمال نہیں کر رہا ایک اعتبار سے یہ عین کا معاملہ ہو جائے گا کہ ہر امتی کی ذمہ دین کی مہنہ تو جد و جہد ہے ہر امتی کی ذمہ اگر دین غالب ہو جائے تو اس کے غلبے کی جد و جہد کے بعد اس کا دفاع ذمہ داری ہے وہ اپنے تئی اپنی استعتاد بھر راہے خدا میں خرش کرے اس صلاحیت کے حصول اور اس کے برقرار اور مینٹین رکھنے کے لیے تو یہ ہر امتی کی ذمہ لازم ہو جائے گا بقدر علم اور بقدر استطاعت ہر امتی اس کا مکلف ٹھہرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دو تین بہت اہم نکات آپ نے اٹھائے شیخ صاحب اب یہاں آپ نے مثال دی ابھی اسرائیل کی وہاں گورڈا میئر کے جو الفاظ ہیں وہ آپ نے بیان فرما دی ہے سیکھ رہی ہیں اسرائیل کی وزیر آزم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے کہ گھر میں کھانا نہیں ہے لیکن نو تلواریں موجود ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اسرائیل میں یہ جو فوجی تربیت ہے یہ کمپلسری ہے ہر شہری کے لیے جی کمپلسری ہے ہر شہری کے لیے ہمارے پاس وہ ان سی سی ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا افسوس کے بات ہے کہ میں تھا کہنا پڑھ رہا ہے اللہ ہو اکبر تیسری بات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جہاد قیامت تک کے لیے ہے یہ معتل نہیں ہوگا بجا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آج بہت ساری قوتیں ظاہرہ قوتیں اور کچھ وشیدہ وشیدہ قوتیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ جو جذبہ جہاد ہے یہ مسلمانوں کے اندر سے نکال لیا جائے اس لئے کہ اگر ان باطل قوتوں کو شیطان کے آلکار قوتوں کو اگر کوئی خطرہ ہے تو دین اسلام کے عادلانہ نظام سے خطرہ ہے وہ عادلانہ نظام جہاں کبھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بالفرض محال اگر میری بیٹی نے بھی اس عمل کا ارتکاب کیا ہوتا تو میں بھی یہی سزا اس پر نافذ کرتا جب ایک بڑے گھنانے کی عورت کی صفارش آنا شروع ہو گئی یہ وہ عادل جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور خلفہ راشدین اس کا نظام پورا عطا کر کے گئے کہ جب وقت کے خلیفہ آرام سے ایک پتھر پر اپنا سر رکھ کر سوتے ہیں تو باہر کے جاسوس آ کر کہتے ہیں عمر تم عادل کرتے ہو تو سکون سے باہر بھی لیٹ جاتے ہو ہماری حکمرہ ظلم کرتے ہیں کس رہا ہماری حکمرہ ظلم کرتے ہیں ایران والے یہ محلہ سے باہر نہیں نکلتے یہ عادل کا نظام اللہ اکبر یروشلم کا چارج لینے کے لئے جا رہے ہیں تو باری 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 مقرر ہے نا خادم بھی سوار ہوتا ہے اوٹ پر اور امیر مؤمن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکیل پکڑتے ہیں ایک منزل پر غلام بیٹھتا ہے ایک منزل پر سیدہ عمر بیٹھتے ہیں جب یروشلم کے قریب بیٹھ رہے ہیں آپ پہنچ رہے ہیں تو اب بیٹھنے کے باری غلام کیا گئی غلام ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیے اوٹ کے اوپر فرمایا کہ نہیں اددور دورک باری تمہاری باری ہے وقتہ خلیفہ نکیل پکڑے گا اور غلام اوٹ پر بیٹھے گا کیا دنیا کوئی عدل مل جائے تو دنیا کی زندگی جو آج اجیرن بنی ہوئی ہے کبھی نہیں چاہیں گے کہ کہیں یہ جذبہ جہاد مسلمانوں میں بیدار ہو جائے کبھی ان کو صلاح الدین ایوبی یاد آجائے رحمت اللہ علیہ کبھی ان کو خالد بن ولید یاد آجائے رحمت اللہ علیہ اور کبھی ان کو سیدنا حسین یاد آجائے رضی اللہ تعالی عنہ معاف کیجئے گا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو اصحاب رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تو نواز رسول بھی اور بعد کی امت بھی خالی نہیں بعد میں خالی حضرت سراؤدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ جو امت کی تاریخ جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے بھری ہوئی ہے آج کے باطل پرستوں کو اگر خوف ہے اس جذبہ جہاد سے چنانچہ وہ ظاہری قوتیں بھی آپ نے کہا اور پوشیدہ قوتیں بھی آپ نے کہا ان سب کی کوششیں کیا ہیں نہ صرف یہ کہ جذبہ جہاد مسلمانوں سے چھینہ جائے کھرش کھرش کر ان کے نصاف سے قرآن کو نکال دیا جائے یہ انفعال کبھی ہماری اسلامیات کے سیبس میں تھی یہ سورہ توبہ کبھی ہماری اسلامیات کے سیبس میں تھی سورہ احضاء کبھی ہماری اسلامیات کے سیبس میں تھی نائنٹ اور ٹینٹ کی میں بات کروں سکولز کے اندر اور سورہ ممتہنہ کبھی ہماری اسلامیات کے سیبس میں تھی ان کو سب کو نکال دیا گیا ہے پچیس آیتیں رہنے ہیں قرآن پاک کی بس اسلامیات کے سیبس میں نائنٹ اور ٹینٹ میں اور یہ قوتیں کیا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت میں دو عرب مسلمانوں میں سے اس مملکت خدادات کو ایٹمی صلاحیت دے رکھی ہے اس مملکت خدادات کو بہترین مزر ٹکنالوجی دے رکھی ہے اس مملکت خدادات کو بہترین تربیت یافتہ فوج دے رکھی ہے اور اس کا موٹو بھی ہمیں معلوم ہے نا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ تو وہ نہ عوام میں چاہتے ہیں کہ تقوی اور جہاد اور ایمان کی باتیں ہوں نہ وہ چاہیں گے کہ ہماری افواش کے لئے رباتیں رہیں اور وہ چاہیں گے کسی طرح ہماری مزر ٹکنالوجی کو بھی ختم کیا جائے اور وہ چاہیں گے کسی طرح ہماری ایٹمی صلاحیت کو بھی ختم کیا جائے اللہ یہاں فرما رہا ہے یہ قوت کس لیے یہ پلے ہوئے گھوڑے کس لیے یہ ساری دفاعی صلاحیت کس لیے تُرْحِبُونَ بھی عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخرینَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمْهُمْ تم رعوب میں رکھو اللہ کے دشمنوں کو دین کے دشمن اللہ کے دشمن ہے تم رعوب میں رکھو اپنے دشمنوں کو اور تم رعوب میں رکھو ان کو جو ابھی تم سے نہیں ملے تم نہیں جانتے اللہ جانتے قیامت تک ماملہ اور مجھے اجازت دیجئے چودہ مئی انیس سو اٹھانوے بھارت نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کیا پندرہ مئی کے صبح اس وقت وزیر آدم واشپائی وہ کہتا ہے پاکستان کی ایٹھ سیٹ بجھا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اٹھائیس مئی یوم تکبیر کہتے ہیں ہم اسے اللہ واقعیتا نرب کی بڑائی کے اعلانات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ صرف اللہ اکبر اللہ اکبر کے الفاظ کافی نہیں بہرحال اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے ہم نے اعلان کر دی ایٹمی دھماکوں کے انتیس مئی کی صبح واشپائی کے پتہ کی الفاظ تھے ہم مزاگرات کے لئے تیار ہیں یہ ہے تمہارے پاس ایٹمی استلاحیت ہے اور تم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر با کر سکتے ہو تم ان کو روب میں رکھ سکتے ہو اور اگر آج اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ہم ڈاکٹر دلقضی صاحب اللہ تعالی رحمت نادل فرمائے ان کے لئے دعا گو ہوں گے ہمارے اور مسلمان سائنس دانوں کے لئے دعا گو ہوں گے اور پوری پاکستانی قوم کے لئے دعا گو رہیں گے امت کے وفرات جنہوں نے سپورٹ کے دعا گو رہیں گے کہ یہ آج امت کے پاس امانت ہے امت کی امانت مملکت خدا داد کے پاس ہے ہمارے استار ڈاکٹر اسران صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو انتقال ہوئے بھی برس ہو گئے تیرہ برس ہو گئے دو دادس میں انتقال ہوا اس سے پہلے کہ ان کے خطابات موجود ہیں یہ کیا مطالبات کریں گے کبھی تمہاری نظریاتی سرحدوں پر اٹیک ہوگا تمہارے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کی بات کریں گی دین دشمن قسم کے لوگ پیسہ وغیرہ دے کر کبھی بات کریں گے تم نے یہ کیوں قادیانیوں کو غیر مصرف قرار دے رکھا ہے اس قانون کو ختم کیا جائے کبھی تقادہ کریں گے یہ تحفظے نامو سے رسالے کیا قانون تم نے بنا رکھا ہے فیڈم و سویج کی بات ہوتی ہے ختم کرو اس قانون کو اور کبھی کہیں گے اپنے ایسٹس ہمارے حوالے کرو ائرپورٹس ہمارے سامنے ہیں موٹر ویز ہمارے سامنے ہیں پاکستان کے اور ایسٹس سٹیک پر آ چکے ہیں اب یہ تقادہ کریں گے ڈاکسہب اس وقت فرماتے تھے اب تو اور مو پھاڑ کا تقادہ کر رہے ہیں بجلی کا ریٹ بھی بڑھاؤ گیس کا ریٹ بھی بڑھاؤ یہ ختم نہیں ہوگا معاملہ دو مور میں کہیں گے اپنی میزل ٹکنالوجی کو ختم کرو دو مور میں کہیں گے اپنی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرو ظاہر کے اسباب کے تحت ارس کر رہوں یوکرین سے وہی واپس لیے تھے آج اسٹیک پر آگے یوکرین کا معاملہ رشیہ کے سامنے ہمارے ساتھ بھی یہی چاہتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے ہمارے اسٹابلشمنٹ کو توفیق دے ہمارے ذمہ داروں کو توفیق دے یہ امت کی امانت ہمارے پاس ہے اللہ کہتا ہے مرعوب رکھنا اگر اس میں کسی نے خیالت کی ہے وہ پوری امت کا غدار ہوگا یاد رکھنا چاہیے اس بات کو اور اس خاطر اس آیت کے آخر میں یہ بھی آیا جو تم خرش کروگے اللہ لوٹائے گا تمہیں اگر قوم کو آج پیٹ کاٹنا پڑ جائے اگر آج قوم کو فاقع برداشت کرنا پڑ جائیں خدا کی قسم ایمانی قوت ان ساری مشقتوں کو جھیلنے کے لئے تیار کرتی ہے تو ہمیں تیار رہنا ہے توقع اللہ پر کرنا ہے دین دشمنوں سے چند ٹکے حاصل کر کے چند مہینوں کے لئے اپنے پیڑ بھر کے یا سکون حاصل کر کے دین کا سوادہ نہیں کرنا دنیا کے چند ٹکے لے کر دین کا اگر سوادہ کر رہے تو دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی برباد ہوگی یہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے یہ پوری امت کی امانت کا معاملہ ہمارے پاس ہے اللہ ہو اکبر انفاق کی بات جو آخر میں آ رہی ہے ہم اس پر بات کروائیں گے لیکن یہ جب آپ بات فرما رہے تھے کہ انفاق کرو اپنی حیثیت کے مطابق قرآن کریم فرما رہا ہے کب بتر رہی ہے یہ آیت تبوک کے موقع پر پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس سب اٹھا کر لے کر آ گئے کیونکہ یہ دین کو ضرورت پڑی ہے تو یہ جذبہ یہ جو اٹھاون مسلمان ریاستے ہیں جو گفتگو آپ نے فرمائی بلکہ اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں وَاِدْدُ لَهُمْ مَسْتَتَا تُمْ مِنْ قُوَى یہ سورہ نفال کی آیت نمبر ساڑھ بیان فرما رہی ہے یہ آیت یعنی اس کی عملی تفسیر آپ کو پورے عالم اسلام میں کہیں نظر آ رہی ہے یا ہم نے اپنی حکمت عملی سمجھوتوں کے مطابق ٹیکڑ دی ہے اصل میں انیق صاحب سچی بات ہوئے کہ اب یہ جذبہ نا پید نظر آ رہا ہے اللہ ما شاء اللہ کچھ افرادی انفرادی سطح پر کسی کے جذبات ہو اللہ بہتر جانتا اللہ جنہی عظیمتہ فرمائے اشتماعی سطح پر تو ہم کامپرومائزنگ ایٹیچیوٹ کی اوپر ہیں ہم جھکتے چلے جا رہے ہیں ہر بات مانتے چلے جا رہے ہیں اور بات وہی ہے سودی قرضوں کی نحوصت تو آئے گی اور سود کی نحوصت تو آئے گی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ نہیں کریں گے تو یہ نحوصت تو آئے گی اور سیدن علی کا قول کتنی مرتبہ یا پیشوہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو غلام جو مقروض ہوتا ہے وہ غلام ہوا کرتا ہے غلام اپنے فیصلے آزاد مرضی سے نہیں کر سکتا وہ بیچارہ نہ بجلی کا ریٹ ٹیک کر سکتا ہے نہ پیٹرول کا کر سکتا ہے نہ ٹیکسس کے پالیس یہ بیچارہ خود بنا سکتا ہے آج ہم مقروض ہونے کی وجہ سے ایسے ہی غلام بنے ہوئے ہیں لیکن کیا کریں ہم نے بات تو یہ کرنی آپ نے بجا فرمایا ہم نے گفتگو کی نا لیکن سورہ الفاظ کی آئے ساٹھ میری اور آپ کی گفتگو نہیں ہے یہ خالق کائنات کا کلام ہے یہ خالق کائنات کا حکم ہے یہ خالق کائنات کا تقادہ ہے جس کی تکبیر ہم رودانہ سنتے ادان میں اور اقامت میں اور زبان سے بھی کہتے اللہ اکبر مگر یہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ الفاظ کی ادائیگی کا فقط نام نہیں واقعی اللہ کو بڑا ماننا اور جب واقعی اللہ کو بڑا مانیں گے تو باقی چھوٹے نظر آئیں گے اور جب اللہ پتفک کل کر کے بات کریں گے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہو سکے گی دوب مرنے کا مقام ہے دو ادا چار چار کی بات ہے لیٹن امریکن کنٹریز نے آج کے آئے میں ورلڈ بینک کو کہا بہت تمہیں ہم نے دے ریا سو تم سے دیا تا ہدار واپس کا چکے enough is enough تو لیٹن امریکن کنٹریز چھوٹے چھوٹے ممالک اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں جن کے ساتھ پھر ان کو اکومیڈ کرنے کی پولیسی آئے میں فرلڈ بینک نے اختیار کی ہم کچھ چھوٹے تو نہیں ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں کیا یہ قرآن کے ماننے والے قرآن پاک ان کو کھڑا نہیں کرے گا اگر واقعیتاً ماننے والے ہوں اللہ کو ماننے والے قرآن پاک کہتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پہ توقع کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جائے گا حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویس بھیجی کہ رسول اللہ علیہ السلام کی کوئی وسیعت فرما دیجئے عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت بھیجی اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کا ہو رہے مخلوق سے بے پروہ ہو کر توقع اللہ پر کرے اللہ کا ہو رہے اللہ کافی ہو جائے گا مخلوق سے بے نیاز کر دے گا اور جو اللہ کو چھوڑے اور مخلوق سے توقعات رکھے مخلوق سے بنانے کی کوششیں کرے اللہ اپنا ذمہ ہٹھا لے گا اس کو مخلوق کے حوالے کرے گا اور وہ در بدر کی ٹھوکرے کھائے گا نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفے بندہ نواز میں اور وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھنا ہے ہزار سجدوتے سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجال اس سے کمپر پر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو سچی بات ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ جذبہ کہ اللہ کو مان کر فیصلے ہوں اللہ بتوقل کر کے فیصلے ہوں یہ ناپید ہے ہمارے اجتماعی سطح پر ہم تو دیکھتے ہیں یہ فلا نراض نہ ہو جائیں یہ فلا غیر مسلم نراض نہ ہو جائیں یہ فلا انسٹیوشنز نراض نہ ہو جائیں یہ غیر ہمیں پیسے دینے والے نراض نہ ہو جائیں اگر یہی روش رہے گی تو یہ بات رکے گی نہیں پھر یہ آپ کی میری ایٹ میں صلاحیت اور نجانے کا حد تک بات جائے گی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اچھا یہاں پر بات ہو رہی ہے قوت اسلح پاور کی بات ہو رہی ہے اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں ذرا صاحب اس کو حالت حاضرہ سے بھی جوڑ دیتے ہیں یہ تو قرآن کریم نے ہمیں سبق دے دیا ہمیں روشنی فراہم کر دی کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے باوقار انداز میں اور قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے یہ آیت قیامت تک ہماری رہنمائی کرتی رہے گی قرآن تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا یہ ہم بار بار اس پرگرام میں بیان کرتے ہیں آپ نے بجا فرمایا کہ اسلامی گلوب ہے اسلامی گلوب کے اندر یہ فکر اور یہ جذبہ نظر نہیں آ رہا لیکن ہونا یہی ہے غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول اللہ اکبر اللہ اکبر سوال صرف میرا چھوٹا سا یہ ہے اس کے بعد ایک بڑا سوال چھوٹا سوال یہ ہے کہ صرف یہ جو قوت ہوتی ہے ایٹمی قوت وغیرہ وغیرہ یا میریٹری امیتھ جسے کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے وغیرہ سویٹ یونین جی تباہ ہو گیا جی بہت کچھ تھا اس کے پاس ہمارے پاس اگر معیشت مضبوط نہیں ہے آپ نے بات کی کہ یہ ڈیٹرنس کے لیے ہم نے بنائے اپنے نیوکلر ایسٹس ہمارے پاس ہیں الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر اور پورے عالم اسلام کو فخر ہے اس بات پر کہ پاکستان پاکستان نمائندگی کر رہا ہے کہ ایٹمی ہتیار موجود ہیں لیکن ایک چیز ہوتی یہ معیشت وہ بھی ایک قوت کہ دوسروں کے سامنے ابھی آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا بہت ساری باتیں آپ نے بیان فرمائی محسوس کیا یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ہاتھ معاشی میدان میں نیچے والا ہاتھ ہے ہمارا ہاتھ اوپر والا ہونا چاہیئے تھا یہ دین کا تقاضہ ہے تو اگر ہم نیوکلر جو آرسنلز ہیں یہ چیزیں ہیں بہت اچھی چیز ہیں لیکن اگر معیشت ہماری کمزور ہے تو کیا ہم اپنے مقاصر پورے کر سکیں گے ہم ثقافت کی طور پر سماجی طور پر اخلاقی طور پر بالکل پسماندہ جا رہے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت ہے موجود جا فرما ہے آپ نے نقصہ اور یو ایس ایس آل آپ نے خوالہ دیا پہلے یو ایس ایس آل کی بات کرتے ہیں پھر دیکھ شیر میں اس کی ترجمانی ہو جائے گی انشاءاللہ یو ایس ایس آل ایٹمی صلاحیت کولڈ وار کا دور گزرا آج دنیا کے گلو پر یو ایس ایس آر نام کی کوئی شئے موجود نہیں ہے وجہ ایٹمی صلاحیت موجود ہے دفاعی صلاحیت موجود ہے جنگی صلاحیت موجود ہے فوجی قوت موجود ہے نظریہ ختم ہو گیا جس نظریہ پر وہ بنے وہ نظریہ ہی ختم ہو گیا تو محس قوت اور دفاعی صلاحیت ملک کے استحکام کے لئے کافی نہ رہی مملکت خدادات پاکستان نظریہ کی بنیاد پر بنا اور پھر نظریہ بھی ہے توہید کا اور ہم ہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ماننے والے اب شیر میں کیا جواب ہے اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی صلی اللہ اسے ترکیب میں قوم رسول حاشمی اس سے تو انکار ممکنی نہیں ہے ہم مصفوی ہیں لیکن میرا پھر مجھے بلکہ شیر یاد آ گیا اقبال کا ہی کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ حر کی آنکھیں بینا تو کیا مردانِ حر نظر آ رہے ہیں عالمِ اسلام میں میں نے ایک شیر وہ بھی اقبال کا پڑھا تھا کہ میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام جناب پھر یہ قرآنِ کریم کی آیت ہمارے سامنے ہم قرآنِ کریم کو پھر چوم کے رکھ دیتے ہیں لیکن جس طرح چلتا پھرتا آدمی نظر آنا چاہیے قرآن کو اور صاحبِ قرآن کو جزاک اللہ کہاں سے آئے گی ہم NCC بن کروا دیتے ہیں یہ لڑکے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر ایک جذبہ جہاد پیدا ہو بیس نمبر ہوا کرتے تھے جب ہم پڑا کرتے تھے بلکل بجا تو بیس نمبر ملتے تھے NCC کے ہم جاتے تھے بیس نمبر تو ملیں گے اور جب میڈیکل کالیج میں داخلہ ہوتا تھا تو بیس نمبر ہمیں زیادہ مل جاتے تھے بلکل تو کیا ہو رہا ہے یہ کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ اس جذبے کو دربانے کے لیے اس جذبے کا گلہ گھوٹنے کے لیے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی گئی ہے انیس صاحب اللہ کوئی رضای خرطہ فرمائے آپ نے میری ہے جواب کی ترجمانی نشار میں کر دی آپ کے پاس تلوار موجود ہے لیکن قل ہو اللہ کی طاقت نہ ہو آپ کے میرے پاس ہتھیار موجود ہو اور نظریہ کی قوت موجود نہ ہو آپ کے پاس ڈھیرو اور میرے پاس جو ہے وہ تربیت یافتہ لوگ موجود ہو اور اندر ایمان کی قوت نہ ہو تو ایمان نہ ہو تو بیٹھیں گے نا قرآن کہتا ہے تم واقعتاً غالب رہو کہ اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو تو آپ نے بجا فرمایا آج اس جذبے کو سپریس کیا جا رہا ہے مٹایا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے بلکہ اجازت دیجئے گا روح محمد کو نکالنے کی باتیں کی جاری صلی اللہ علیہ وسلم ال جی بی ٹی کیو پلس کا ہم پر جو ہے وہ ایجنڈا تھوپے جانے کی بات نکاح کو منع کرنا نکاح کو مشکل کرنا اور زنا کو آسان کرنے کی بات قرآن کریم کے نصاب کو ختم کرنے کی بات یہ سب کیا ہے وہی جذبہ جہاد کو ختم کرنے والی بات ہے ایمان کو چھین لینے والی بات ہے اور جب ایمان نہ رہا تو مومن کھڑا کیسے بنیاد پر ہوگا نظریہ اگر نہیں تو آپ اور کیا اس ملک کی ہم حفاظت کر سکیں گے اخلاقی قوت ہم سے کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے دیکھئے میں نے اسی لئے وہ شیر پڑھنے کی کوشش کی تھی اپنی امت پر قیاس اقواب میں مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہمارا عمل بھی ہمارے ایمان کی کیفیت کے ساتھ جڑا ہے ہمارا اخلاق بھی ہمارے ایمان کی کیفیت کے ساتھ جڑا ہے بوڑے ماں باپ کو ممکنے کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس بھی ڈالے گا یہ بوجھ لگتے ہیں ایمان بتاتا ہے یہ میری جنت ہے اور یہ میری جہنم بھی ہے بیوی اور اولاد کو کوئی بوڑھ سمجھے گا شاری نہیں کرے گا بندہ اور ایمان بتاتا ہے یہ تو تیرا دینی فریضہ ہے یعنی اللہ کی اطاعت بھی بقدر ایمان ہوتی ہے جی تو جس قدر ایمان ہوگا اطاعت ہوگی عبادت ہوگی محنت ہوگی اخلاق بہتر ہوگا معیشت کو درست کرنا ہے زمنی چند باتیں اس قوم کو جتنا لوٹا گیا وہ پیسہ کدھر ہے ہم تو کہتے پچاس کروڑ کی اگر آپ کرپشن کروگے تو نیپ کے ریڈار میں آوگے اس سے کم کی تو گنجائش دیدی اس کا مطلب ہے کتنوں نے اس کو لوٹا کہاں ہے وہ دولت کوئی پوچھنے کی بات نہیں کرتا اللہ نے اتنی منرل سمجھ دی میں کیا آپ کے سامنے ارس کرو وہ مکمل ہو رہا ہے پنک سالٹ چودہ ارب ڈالر کی مارکٹ ہے انیخ صاحب دنیا میں اور سب سے بڑا ریزرف ہمارے پاس یو اے ای اور بھارت کی کچھ کمپنی اس کو برینڈنگ کر کے پوری دنیا میں بیچا اس وقت اس کی مارکٹ چودہ ارب ڈالر کی ہے ہماری بیٹ گورننس ہے نا ہماری مفات پرستی ہے اللہ نے اتنا بڑا آپ نے بھی کھی بڑا کی کانے دیکھی ہوں گی میں خود بھی دیکھ کر آیا ہوں کتنے بڑے ریزرف صدیوں سے اللہ نے دیئے ہم تین تین ارب ڈالر لینے کے لیے ہوتے نا خدا کی قسم چودہ ارب ڈالر کی مارکٹ تو پنک سالٹ کی اللہ نے دنیا میں پڑی کی دی ہے ان سارے گوشتوں کو دیکھنے کی ضرورت آپ کے ہمارے پچھلے ایک سال میں چودہ لاگ نوجوان اور افراد پاکستان سے چلے گئے ہیں کیوں؟ ہم نے ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا نا ان سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن معیشت کے حوالے سے دو آیات کا حاصل سورہ عراف اگر یہ ایمان بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اخیار کرتے اللہ آسمان سے بھی خزانے دیتا ہے زمین سے بھی اور سورہ مائدہ میں کیا آیا شریعت نافذ نہ کی نا ہم نے غداری سب سے بڑی تو یہ کی بے وفائی سب سے بڑی تو یہ کی اللہ فرماتے سورہ مائدہ میں اگر تورات اور انجیل کو قائم کرتے اپنے اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے آج اگر شریعت کا نفاظ جس کے لئے پاکستان لیا یہ کریں گے تو خدا کی قسم قرآن کہتا ہے اللہ آسمان سے بھی دے گا زمین سے بھی اور سب سے آخری بات سوت ختم نہیں کرتے تو اللہ فرماتے مجھ سے میرے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اس جنگ کے ساتھ مسلمان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے اور کیا کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر کے پنپا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تباہی آ سکتی ہے کوش آلی نہیں آسکتی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر شیخ صاحب بڑا ممنون بڑا شکر گزار بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن ابھی انفاق پتہ ہم نے بات ہی نہیں کی اللہ ہو اکبر کہ جب ضرورت پڑے ریاست کو دین کو تو انفاق کریں ریاست کو مضبوط بنائیں اللہ ہو اکبر یہ قرآن فرما رہا ہے خواتین وزرات وَإِبْدُ لَهُمْ مَسْتَتَاتُمْ مِنْ قُوَى اصور این فائل کی آیت نمبر ساٹھ کے حوالے سے شیخ صاحب نے بہت تفصیل یہ گفتگو کی ہماری علمی کمی کو دور فرمایا ہم شیخ صاحب کے بڑے ممنون بڑے شکر گزار وقت مکمل ہو گیا پرگرام کا ورنہ بہت ساری گفتگو میں چاہتا تھا کہ مزید ہو نوجوانوں میں یہ جذبہ جہاد کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے بیدار ہے اسے قائم کیسے رکھا جا سکتا ہے اس پر کسی اور پرگرام میں ہم آپ سے بات کروائیں گے کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جھیکنے والے کو الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے یرحمک اللہ اور شیخ صاحب اگر وہ خاتون ہو تو یرحمک اللہ کعاف کے نیچے زیر آ جائے گا انہیں کہا آپ موجود ہیں استاد ہیں تو آپ سے پوچھنے آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے واقعہ میراج کے ذکر کس صورت کے آغاز میں ہوا ہے سورہ انفال میں یا سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ واقعہ میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں آج تو ہمارا بال لبالب بھرا ہوا ہے لبالب ماشاءاللہ راجہ محمد آزم صاحب ٹیکس سلا سے راجہ محمد آزم صاحب ٹیکس سلا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیم پر آپ کی خدمت میں بزر یہ کوریئر پیش کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ یہ قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحجن بلاغہ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضیٰ کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں جو اپنے ماتہت افراد کے ساتھ عدل روا رکھتا ہے وہ اپنے بلند والوں سے عدل پاتا ہے جو اپنے ماتہت افراد کے ساتھ عدل روا رکھتا ہے وہ اپنے بلند والوں سے عدل پاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے محضبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا موسیقی